اور آج تو حال یہ ہے لوگوں قسم خدا کی تم بی بی سے کتنی محبت کرو بی بی تم سے کتنی ہی محبت کرے مگر وہ اس طرح محبت نہیں کر سکتے جس طرح ایک ماں اپنے لادلوں سے محبت کیا کرتی ہے جس طرح ماں کرتی ہے وہ بی بی نہیں کرتی ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوا بھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کی ٹانک اٹ گئی ان بچے بڑے بڑے چھوڑ کے بی بی بھاگ گئی بچے تمہارے حوالے گھر تمہارے حوالے ہم دوسرے کے حوالے مگر وارے میری ماں اگر تو ایسے وقت پر ہوتی تو بیٹا کا ایک پیر نہیں دونہ ہی بلکے اگر دونوں ہاتھ بھی کٹ جاتے تو اس بیٹے کو سینے سے لگا لیتی دنیا چھوڑ جاتی مگر ماں اپنے لادلے کو ہرگز اپنے سینے سے جدہ رکھتی ماں کی محبت ہوتی اس لیے تو شاعر کہتا ہے چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا رشتہ اوروں سے توٹنے دینا اور یہاں تک کہ میں نے روایتوں میں پڑھا یہ علامہ افضال اور علامہ حسیب القادر صاحب موجود ہیں کہ اگر ماں کافرہ بھی ہونا تو بیٹے کو اس سے محبت ہوا کرتی ہے ماں کافرہ بھی ہے اس کو محبت ہوا کرتی ہے ایک روایت میں آیا کہ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد ارز کیا یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے میں اس کو کئی مرتبہ دعوت اسلام دے چکا ہوں مگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتی آقا یا رسول اللہ میں نے کئی مرتبہ ماں کو اسلام کی دعوت دی مگر میری ماں نے اسلام کی تو یہ ان کی آقا جب آج میں نماز کے لیے آ رہا تھا میں نے ماں کو اسلام کی دعوت دی میں نے کہا تو نبی مدینے والے پریمان لے کے آ آقا عثمان نے اتنا سنا اب تک تو وہ مجھے برا بلا کہتی تھی لیکن میرے آقا آج تو اس نے آپ کو بھی برا بلا کہ دیا صحابی کہتے ہیں اتنا کا میں نے بار بار ماں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا مگر وہ قبول نہیں کرتی تھی چونکہ میں نے نبی کے چہرے میں ان جلبوں کو دیکھ لیا تھا صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی کا دعوتا ماتا میں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر میری جمعت ہے تو وہ مصطفیٰ کے قدموں میں مجھے اگر دین کی دولت بھی ملنا ہے تو وہ نبی سے ملنا ہے دنیا بھی ملنا ہے تو وہ نبی کے صدقے میں ملنا ہے اور جو نبی میرے سامنے ہو میں کیوں کر کے اس نبی کا دامن چھوڑ دوں گا صحابی آتے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک مرتبہ نہ گی تو مرتبہ نہ گی کئی کئی مرتبہ اپنی ماں کو دین اسلام کی دعوت دی مگر اس نے اس دعوت کو ٹکرا دیا آقا جب میں نماز پرنے کے لیے آ رہا تھا اپنی ماں سے کہا اے میری پیاری ماں گرچے تو کافرہ ہے مگر میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو نبی کا کلمہ پڑھ لے میرے مصطفیٰ پر ایمان لیا اللہ پر ایمان لیا قرآن کو تو اللہ کا پاکیزہ کلام بیان کرنے لگ لیکن ماں نے نبی کو پرا بلکا صاحبی کہتے ہیں آقا میرا دل توٹ گیا لیکن یا رسول اللہ میں بھی ہرگز نہیں مان سکتا آقا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ میرے آقا آپ میری ماں کی حق میں دعا کر دے کہا کہ میری ماں کی حق میں آپ پہ دعا یا قریمات قبول ہو جائے اللہ اکبر قبیرہ میرے نبی نے اتنا سنا اور سننے کے بعد میں نشات فرمایا اے میرے پیارے صحابی جاؤ میں دعا کرتا ہوں لیکن صحابی وہی کھڑے ہو گئے اللہ اکبر نبی نے ہاتھوں کو بلند کر دیا اللہ کی باردان عرض کرنے لگے اے میرے مولا تو میرے پیارے صحابی کی ماں کو اسلام کی دعوت سے معلومان فرما صحابی کہتے ہیں کہ نبی کا دعا کرنا تھا کبھی ہاتھا نیچے کو نہیں آئے تھے اور میری ماں کی دلت دنیا بدل گئی تھی صحابی کہتے ہیں کہ جس ماں کو میں بہت دیر پہلے دعوت اسلام دے رہا تھا وہ نہیں مانی نبی نے دعا کی میں گھر کو فوراً بھاگا ہوا آیا دروازے کے باہر میں نے دیکھا تو میرے دروازے کی اندر سے کنڈی لگی ہے اور میں نے جیسے ہی کھٹ کھٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر سے غسل خانے سے پانے کی آواز آ رہی ہے پانے گردہ ہی ہے پانے گردہ ہاں ہے میں سمجھ گیا کہ میری ماں غسل کرتا ہی ہے لیکن میری ماں نے میری آہت کو پہچان دیا تھا میرے قدموں کی آواز سے سننے کے بعد میرے آنے جانے کو ان نے پہچان دیا تھا کہ میرا بیٹا ہی ہوگا اندر سے آواز آتی ہے بیٹا بھی وہیں رکھ جا تھوڑی دیر اس کے بعد میں میری پاس آنا صحابی ارض کرتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا ماں نے غسل کیا اس کے بعد میں اپنے بدن پر کپڑوں کو چڑھایا اپنے بالوں پر پٹے کو چڑھایا اس کے بعد جیسے ہکمدی کو کھولا تو میں اندر جانے لگا تو میری ماں نے میری کنائے کو پکڑ لیا وہ پکڑنے کے بعد میں میری ماں کہتی ہے اے لادلے تجھے اندر باد میں جانا ہے تجھے گھر میں باد میں داخل ہونا ہے پہلے میری باد کو سننا ہے لادلہ بیٹا کہتا ہے ماں کونسی بات ہے تو ماں نے کہا تھا اے لادلے سن لے جس وقت تو میرے گھر سے جا رہا تھا اس وقت میرا دل بالکل بدلہ ہوا تھا تو لاکھ باتیں کہہ رہا تھا مگر مجھے اسلام اچھا نہیں لگ رہا تھا نبی کی باتیں مجھے پیاری نہیں لگ رہی تھی اسلام کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی لیکن اے لادلے نہ جانے ابھی بیس منٹ کا وقت نہیں گزرا ہوگا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے دل کی دنیا پوری چینج ہو گئی ہے میں نے غسل کر لیا ہے اپنے جسم پر کپڑوں کو میں نے دھاپ لیا ہے میں نے جبتہ بھی اور لیا ہے اے لادلے بیٹے تو ایسا کر گھر میں بار میں داخل ہونا ہے پہلے اس نبی مدینے والے کا مجھے بھی کلمہ پڑھا دینا ہے جس کلمہ کو تُو نے پڑھ لیا ہے صحابی کہتے ہیں کہ میرے میں نے نگمہ کو کلمہ پڑھا دیا لیکن اس کے بعد میں میں فوراً بھاگا بھاگا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صحابی کہتے ہیں میری آگ کیا آگ سو نکل رہی تھی میری آگ رو رہی تھی لیکن میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا عرض کیا آقا یا رسول اللہ جس ماں کے حق میں آپ نے دعا کی تھی آقا کچھ دیر پہلے وہ کلمہ نہیں پڑھ لہی تھی لیکن میرے آقا آپ کی دعا کا کرنا تھا کہ میں نے گھر جا کے دیکھا ہے کہ جو ماں مجھ سے نفرتے کر رہی تھی اسلام سے نفرتے کر رہی تھی مسلمانوں سے نفرتے کر رہی تھی نبی کو گالیاں دے رہی تھی آقا اب وہ ماں مجھے سینے سے لگا رہی ہے کلیجے سے لگا رہی ہے اسلام کی تعریف کر رہی ہے صرف اسلام کی تعریف نہیں کرتی آقا بلکہ اس نے مدینہ والے کا کلمہ بھی کلم پڑھ لیا ہے اور مدینہ والے کی دیکھنے میں اتنی چاہنمد ہو گئی ہے اب وہ یہی کہتی ہے کہ میری دنیا ہے تو نبی کے قدموں میں اگر بھی ہے تو نبی کے قدموں میں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت حضرت اللہ مولانا نصیر عمد صاحب کی بلا تعالی تکبیر اے لوگو یہ کمال کس کا تھا صحابی کی تو میں نے تھی مگر کمال تو مدینہ والے آقا کا تھا کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو نورانی ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں بلند کر دیا اور جو ہاتھ پہمبر مصطفیٰ کے میرے خدا جبارگاہ میں بلند ہو جائے اللہ پاک ان ہاتھوں کی ضرور مولاج رکھے گا کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو لیکن جو دعا میرے مصطفیٰ کر دے جس کے حق میں کر دے جس کے لئے کر دے اللہ پاک اس دعا کو قبول کر لیتا ہے